ایک دفعہ انگلی کے اشارے سے ابو لہب نے کہا تھا نبی پاک کو آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے اللہ نے فرمایا تبت یدہ ابی لہبین وطب وہ کہتا ہے میرے نبی کا ہاتھ ٹوٹ جائے تیرے دونوں ٹوٹ جائیں گے اور سنو ابو لہب کا حال کیا ہو ابو لہب کا معنی ہے ابو لہب شولو کا باب لہب شولو والا کیا مطلب ابو لہب اتنا حسین و جمیل تھا کہ اس کے جو رخصار تھے شولو کی طرح چمکہ کرتے اتنا خوبصورت تھا لال سرخ رنگ تھا خوبصورت آدمی عرب میں جب غربت تھی تو اس کے گھر میں اس وقت بھی دو انٹیں سونے کی تھی اتنا مالدار آدمی اور سردار تھا سارے مکہ کا لیکن نبی پاک کی بیعدبی کی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب دنیا میں سب سے زیادہ نراض ہی اس سے ہے جو اس کے رسول کا بیعدب ہے سب سے زیادہ نراض ہی اسی سے ابو لہب نہ گیا بدر کے موقع پر ڈر گیا کہنے لگا میں نے نہیں جانا مکہ میں رہ گیا نہ گیا جہاد کے لیے مسلمانوں کے خلاف نہ نکلا لوگوں نے بڑا اس کو لانتان کیا لیکن کہنے لگا میرے خرچے پہ چار پانچ بندے لے جاؤ میں نہیں جاؤں گا پیچھے رہ گیا لوگ کہنے لگے بچ گیا لیکن اس کے جسم کے اندر ایسی بیماری نکلی کہ ریشے سے بھر گیا سارا وجود ریشے اس کے بچوں نے لجا کہ ابو لہب کو پیچھے خویلی تھی اکے کے بعد اس میں بند کر دی چیختا تھا چلاتا تھا میں بددعا نہیں دیتا اگر کلیجہ پھاڑ کے دیکھو تو دل بڑا زخمی ہے میری حیات کو ٹکڑوں میں بانٹنے والے